آدھا میں ڈاکٹر بینش نزی کنسلٹنٹ رومیٹولوجسٹ بینگلورز سے ہوں آج ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے رومیٹوائیڈ آرٹھرائیٹس کے بارے میں جس کو ہم لوگ گٹھیا یا گٹھیا بات بھی کہتے ہیں رومیٹوائیڈ آرٹھرائیٹس ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آٹو ایمیون ڈیزیز بولنے سے بدلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آٹو ایمیونٹی ہوتی کیا ہے ہمارے باڈی میں کچھ سیلز جن کو ہم لوگ وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں اُس میں کچھ پرقرار کے ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ہمارا ایمیون سسٹم بناتے ہیں یہ ایمیون سسٹم ہمارے باڈی میں ایک سولجر کی طرح یا ایک آرمی کی طرح کام کرتا ہے جب بھی کوئی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہو جائے تو یہ ایمیون سیلز جو ہے اس وائرس یا بیکٹیریل کے خلاف لڑتے ہیں اور ہماری باڈی کو بچاتے ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز میں یہ ایمیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی جوائنس کے خلاف اور باڈی کے باقی منگوں کے خلاف لڑنے لگتا ہے اس لئے ان بیماریوں کو ہم آٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں تو رومیٹوائیڈ آرثریٹس ایک بہت کامن آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آٹو ایمیون بیماری ہے اس کے لکش یہ ہے کہ جسے ہمارے گانٹ یا ہماری جوائنس جو ہے ان میں درد اور سوجن آنے لگتی ہے رومیٹوائیڈ آرثریٹس کا ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے یا چھے اس کو ہم لوگ ٹائم لائن کہتے ہیں کہ یہ بیماری یوچولی جب ایک سے دو سال کے بعد گائنوز ہو جائے تو یہ آلریڈی ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے کافی جوائنس کو اور ایسا بھی دیکھا جایتا ہے کہ اگر ساٹھ پرسن سے لوگ جو ہے ان کو اگر یہ بیماری دو سال کے بعد پتہ چلے تو ان میں جو ہے اگلے دس سالوں تک جوڑ خراب ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ آگے زیادہ کام ان جوڑوں سے نہیں کر پاتے ہیں اس لئے اس بیماری میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بیماری کو پہلے ایک سال میں ہی ڈائیگنوز کر کے ٹریٹمنٹ شروع کریں دلے ہونے پر ہم لوگ اس بیماری کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ کرانک بیماری بن جاتی ہے اب ہمیں پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ یہ بیماری ہمیں ہوتی کیسے ہے یہ بیماری یوچولی جینٹک ہوتی ہے یا ہریٹریٹری فیکٹرز اس میں کام کرتے ہیں مطلب یہ بیماری ہماری جینز میں آتی ہے اور ان میں ان جینز کو ابرنے کے لیے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ لائف سٹائل اور انوائیمنٹل فیکٹرز لائف سٹائل جیسے کہ کچھ زیادہ دیر تک لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں اور زیادہ کام نہیں کرتے ہیں وہ لائف سٹائل چینجز ہیں اور جیسے کہ سموکنگ اور آلکہول بھی ان جینز کو ابرنے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی ان چیزوں سے اگر جینز ہے بھی تو ان جینز کی وجہ سے ان فیکٹرز کی وجہ سے یہ بیماری ابر کے آنے لگتی ہے تو رومیٹوائن آرثریٹس کے کیا پہلے پہلے کیا سمٹمز ہوتی ہیں یہ پیشنٹ جو ہے ان کے جوڑوں میں یوچولی دونوں سائٹ کے ہاتھوں میں سوجن اور کڑانے لگتی ہے جب یہ لوگ صبح نین سے اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہے یہ کھول نہیں پاتے ہیں ان کے جوڑوں کے ارت گرت جو پاٹ ہوتا ہے اس میں سویلنگ آنے لگتی ہے اور یہ اکڑ جو ہے یہ صبح آدھے گھنے سے زیادہ تک رہنے لگتی ہے یہ لوگ جو ہے بعد میں ایگزرسائز کرنے سے ان کی پہلے پہلے ان کی ایگزرسائز کرنے سے یہ جو ہے سوجنٹ اور یہ درد جو ہے دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے لیکن آخری سٹیجز میں پورے ہی دن میں ان کو درد محسوس ہونے لگتا ہے یہ لوگ سیدھے چل نہیں پاتے ہیں ایڈوانس سٹیجز میں اور ان کی جو جوڑ ہیں وہ پوری طرح سے اپنا جیسے کھولنا اور ان کو بینٹ کرنا وہ پوری طرح سے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ان کی موبیلٹی جو ہے وہ لاؤس ہو جاتی ہے کچھ پیشنٹ ویٹ لاؤس یعنی وزن کا کم ہونا بھی ایکسپلین کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ ان کو لوگ ریٹ فیور آنے لگتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے پر بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یہ بیماری سے آگے جا کے جیسے بھی جوڑ ہیں ہاتھوں کے جوڑ وہ ڈیفارم ہونے لگتے ہیں ہاتھ کے پیر کے یہ ڈیفارم ہونے لگتے ہیں اور یہ نورمل الائنمنٹ جو جوڑوں کا ہے وہ نہیں رہتا ہے اور جو روز مرہ کی کام ہے وہ ان ڈیفارم جوڑوں سے نہیں ہو سکتا ہے یہ پیشنٹس میں کبھی کبھی کھون کی کمی بھی دیکھی جاتی ہے کرانک ڈیزیزز میں جیسے کھون کی کمی دیکھی جاتی ہے ویسے ہی رومیٹوائیڈ آرثرائٹس میں بھی کھون کی کمی کبھی پہلی سٹیج میں بھی پریزنٹ ہو سکتی ہے کچھ گانٹ جیسے ہماری باڈی میں جیسے ہاتھوں اور پیروں پہ جیسے پریشر پوائنٹس جن کو کہتے ہیں ملکہ جہاں پہ ہمارا بازو یا ہاتھ جہاں پہ پریشر لگتا ہے ان جنہوں پہ تھوڑی گانٹے آنے لگتی ہے ان کو ہم لوگ رومیٹوائیڈ آرڈیوز کہہ سکتے ہیں یہ کبھی پہلے بھی پریزنٹ ہو سکتی ہے اور ایڈوانس سٹیج میں بھی آ جاتی ہے ان لوگوں میں مسل جیسے ماس پیشوں میں بھی تھکاوٹ یا کمزوری آنے لگتی ہے اور جیسے بیٹھ کے اٹھنا یا وزن اٹھانا تو یہ نہیں کر پاتے ہیں اس کے علاوہ جو بونز کا اپنا جو ہڑیوں کا اپنا ایک آرکیٹیکچر بنا ہے جس کو ہم لوگ بونڈ ڈینسٹی کہتے ہیں وہ بھی ان میں ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ان پیشنس میں فریکچر ہونے کے بنامات زیادہ ہوتے ہیں فریکچر ہونے کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان پیشنس میں کس کچھ پیشنس میں جہاں پہ یہ لنگ انوالمنٹ ہو جائے ان لوگوں میں کو سانس لینے میں دکت ہو جاتی ہے اور سوکھی خاصی بھی کمپلین کرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے بھی سوکھی خاصی آ جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنس بھی آتی ہیں جن میں ابھی جوگن کا درد اتنا زیادہ نہیں بھی ہو پھر بھی ان کو جو ہے اگر لنگ انوالمنٹ آلرڈی ہو گیا ہوتا ہے تو ان میں سوکھی خاصی یا سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اور ایسے پیشنس کو جب ہم ریٹرسپیکٹیو لی دیکھتے ہیں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ آرثریٹس کیلئے کرتے ہیں وہ کبھی کبھی پوزیٹیو آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا لنگ ڈیامیج پہلی ہو گیا ہوتا ہے اور جوائن ڈیامیج بعد میں ہو جاتا ہے کچھ پیشنس آنکھوں میں لالی ہونے کے وجہ سے بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور ان کو دیکھنے میں دیکھت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ یووی آئیٹس یا کنجکٹوائیٹس ایسے کر کے بھی پرابلمز آ جاتی ہیں ان پیشنس میں ہارٹ اٹیک ہونے کے رسک بچ جاتے ہیں جیسے کہ ساٹھ پرسنٹ لوگوں میں ساٹھ پرسنٹ انکریز ہو جاتا ہے رسک ہارٹ اٹیک ہونے کا ایک سال ڈیگنوسز کرنے کے بعد اور سٹروک جیسے اس کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں ان بیماریوں میں اور بھی کچھ کمپلیکیشنز ہیں جیسے کہ ویسکلائیٹس ویسکلائیٹس مطلب جیسے ہماری خون کی نسے ہیں ان میں سوجن آتا ہے اور یہ بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے لیکن جب آتا ہے تو بہت ہی اگریسیولی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ویسکلائیٹس یہ ویسکلائیٹس الگ الگ آرگنز کو ایفیٹ کر سکتا ہے جیسے کہ اگر کدنی میں ویسکلائیٹس آ جائے تو کدنی فیلیر کی چانسز ہو جاتے ہیں اور سکن پر داغ دبے اور انسرز پرویوز کر سکتے ہیں سو یہ ویسکلائیٹس ایک بہت ہی سیریس کمپلیکیشن ہے اور جس کو ہمیں جیسے میں نے کہا کہ اگریسیولی ٹریٹ کرنا چاہیے دوسرا اس کا جو ہے کمپلیکیشن وہ ہے شاگرن سنڈروم شاگرن سنڈروم میں یہ سیکنڈری شاگرن سنڈروم کہلاتا ہے ان پیشنس میں مو سوکتا ہے اور بات کرنے کے وقت ان کو بہت سارا پانی پینا پڑتا ہے تاکہ وہ بات کر پائیں اس کے علاوہ مو میں بدبو آنا اور دانت خراب ہو جانا اور آنکھوں میں جیسے ریت جیسا چپنا اور خجلی آنا آنکھوں میں یہ سب لکشے ہو سکتے ہیں سیکنڈری شاگرن سنڈروم کے جو رومیٹوائیڈ آرثرائٹس کی کمپلیکیشن ہے ان پیشنس میں کیونکہ ان میں کافی درد رہتا ہے اور کافی دیر سے رہتا ہے تو ان کو ڈپریشن کے سمٹمز بھی آنے لگتے ہیں ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کو کافی درد رہتا ہے تو یہ جو ہے یہ کامپلیکیشن ہے اس رومیٹوائیڈ آرثرائٹس کی تو ہمیں پیشنس آکے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ڈائیگنوز کریں رومیٹوائیڈ آرثرائٹس کو کہ پہلے ہی ہم لوگ جیسے میں نے اب یہ تک سمجھایا کہ ہم لوگ ایک میڈیکل ہسٹری ان پیشنس کی لیتے ہیں کہ ان کے جوڑوں میں سوجن ہے اور صبح اٹھ کے ان کے ہاتھوں میں جگڑن ہوتی ہے ان کا موں سوٹتا ہے یا لانکنگ آپلیکیشن ہے تو یہ سب ہسٹری سے ہمیں پتا جلتا ہے اس کے بعد ہم لوگ ان کے کچھ فیزیکل ایگزامینیشن جیسے ہیڈٹوٹو ایگزامین کرتے ہیں اور ان کی جوڑوں کو خاص جان کرتے ہیں جانچ کی ٹائپ ہم لوگ ہر ایک جوائنٹ کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ جوائنٹ کے اردھ کردھ ڈرت ہو رہا ہے یا جس کو ہم لوگ سائنوائیٹس کہتے ہیں جوڑوں کے اندر جو اندر لائننگ ہوتی ہے اس میں سوجن آ رہی ہے کہ نہیں اس کو ہم لوگ سائنوائیٹس کہتے ہیں جو جوائنٹ کے اندر سائنوائیٹس جب ڈائیگنوز ہو جائے تو تب ہی جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ انفلمیٹری ٹائپ آف آرثرائیٹس ہے اور جس میں موسٹ کامن رومیٹوائیڈ آرثرائیٹس ہے کبھی کبھی ہم لوگوں کو الٹرساؤنڈ کرنے کا پریوپی کرنا پڑتا ہے کیونکہ الٹرساؤنڈ سے ہمیں ارلی رومیٹوائیڈ آرثرائیٹس کے چینجز جو پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں الٹرساؤنڈ سے ہمیں جبکہ بہت ہی کم سائنوائیٹس ہو جو ہمیں اگزامینیشن سے نہ پتا چلے وہ ہم لوگ الٹرساؤنڈ سے کنفرم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آپ کو کچھ سپیشل بلاڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور کچھ ایکس ریز آپ کے ہاتھوں کے بھی کر سکتے ہیں ان سپیشل بلاڈ ٹیسٹ میں ہم لوگ تھائیروائیڈ اور شگر اور کولیسٹرول وغیرہ بھی آپ کا چیک کرتے ہیں انیشل ریزنس میں جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ سپیشلائیز بلاڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جن کو ہم لوگ رومیٹوائیڈ فیکٹر یا انٹی سی سی بی بھی کہتے ہیں سو یہ کبھی کبھی دونوں ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں یا ایک اگر پوزیٹیو آ جائے تو دوسرا بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اگر کچھ پیشنس کو دونوں بھی ریپورٹس نیگیٹیو آئے مطلب رومیٹوائیڈ فیکٹر بھی اور انٹی سی سی بی بھی کبھی کبھی نیگیٹیو آ جاتا ہے تب بھی ہم لوگ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ رومیٹوائیڈ آرٹریڈس ہے کے لیے سو اس میں جو ہم کام کرتے ہیں ایک تو ہمارا فیزیکل ایگزامینیشن سائنوائیڈس جو ہم جوڑوں میں دیکھتے ہیں اور کچھ ہم لوگ انفلمیٹری مارکلز چیک کرتے ہیں جیسے کی ESR اور CR بھی چیک کرتے ہیں اگر وہ بھی ایلیویٹیڈ ہو تو وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ ہمیں کلو دیتا ہے فائنل ڈائگنوزز کرنے کے لیے کچھ اور چینجز جو ہم X-ray پہ دیکھتے ہیں جیسے کی ہم لوگ ایروڈنز یا جوڑ کے ہڈی کا کمزور ہونا وہ لوگ ہم لوگ چیک کر کے X-rays پہ دیکھ سکتے ہیں سو رومیٹوائیڈ آرٹریٹس کیا ٹریٹ ہو سکتا ہے ہاں بلکل ٹریٹ ہو سکتا ہے یہ بلکل ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر کی طرح ہمیں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بیماریاں اور ان بیماریوں کو میڈیسن سے ہی کنٹرول کر کے رکھنا ہے ہم ان کی دوائیاں دو پرکار کی ہوتی ہیں جن کو ڈیمارٹس اور بیالوجیکل ڈیمارٹس کہتے ہیں ڈیمارٹس ان کے دوسرا نام ہے ڈیزیز موڈیفائنگ انٹی رومیٹک ڈرگس یہ لوگ ہم لوگ سٹارٹ کر کے ان کے ساتھ ہم لوگ کچھ اور انٹی انفلمیٹری جیسے انیسی آئیلیٹس بھی بھی دیتے ہیں اگر یہ والے ٹیبلیٹس ایک پیشنٹ کو ان کی لیور اور کٹنی کو برداشت نہ ہو یا وہ ٹولیریٹ نہ کر پائے کسی بھی وجہ سے یا یہ یہ علاج کام نہ کرے یہ دینے کے بعد بھی اگر پیشنٹ کو سوجن یا درد محسوس ہو تو اس کے بعد ہم لوگ ان کو بائیولوجیکل ڈیزیز موڈیفائن ڈرکز دیتے ہیں وہ انجیکٹیبل فارم میں بھی اور انجیکٹیبل فارم اور اورل ٹیبلیٹس میں بھی اپلپت ہے رومیٹوائر آرثرائٹس کا کورس جو ہے یہ ہر انسان میں الگ الگ سے پریڈیوز ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو بلکل مائنر سی چینجز آتی ہیں لیکن دیری دیری کر کے وہ ڈیفارمیٹیز پریڈیوز کرتے ہیں جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں آخری پکچر میں پورا ڈیفارمیٹی ہوا ہے جس وجہ سے وہ اپنے روز مارا کے کام نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے پرلی علاج کرنے سے یا جلدی علاج کرنے سے کیا فائدہ ملے گا پہلے ہی اگر جیسے میں نے کہا اگر اس کا علاج ایک سال کے اندر اندر کیا جائے تو بہت سے chances ہوتے ہیں کہ یہ بیماری کیور بھی ہو جائے لیکن جب یہ بیماری کافی دیر سے آتی ہے اور یہ سائنٹیفک لی پروو بھی ہوگی ہے کہ یہ بیماری جب یہ لیٹ آجائے تو اس کو کیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو تب صرف کنٹرول ہی کر پاتے ہیں کیور ہونے کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ اگر ہم یہ ٹریٹمنٹ پہلے ہم لوگ پریونٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم لوگ یہ ڈیفارمیٹیز پریونٹ کرے اور کامپلیکیشن پریونٹ کر سکتے ہیں تو ایک کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپرو ہو سکتی ہے سو پہلے ہی ٹریٹمنٹ کرنا اس کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا جنرل میجرز لینے چاہیے پہلے ہی جو ایک پیشن رومیٹوائی آرثر آئیٹیز کا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کو educate کرنا ہے یہ بیماری ہے کیا اور جو اس کے complications ہے اسے اس بیماری سے کیسے لگنا ہے اس کو کانسل کرنا ہے اس کو سمجھانا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے اس میں exercise کا بہت important role ہے so physical and occupational therapy کا بہت important role ہے تاکہ جو 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 ہے ان کے موبائل رہنے اور جو ان کے اردگرد جوائنٹ کے اردگرد muscles ہیں وہ strong رہنے سے ان جوڑوں کو better سپورٹ مل سکتا ہے so ہر قسم کی exercises کی جاتی ہے جیسے ki resistance training resistance مطلب کچھ وزن اٹھا کے جو training کرتے ہیں یا against resistance جو ہم training لیتے mobility جیسے ان میں جو movement پوری کر سکتے ہر جوڑ کی individual movement کر سکتے ہے اور دوسرا aerobic exercises aerobic exercises یعنی جسے کہ heart rate آپ کے بڑھ جائے ویسی والے exercises جیسے running jogging وہ سب کر سکتے ہیں اور ان patients کو balance training بھی سکھانا ضروری ہے جیسے وہ گر جائے کچھ extra چیزیں جیسے سپورٹی treatment یوز کرتے ہیں جیسے splints اور braces اور orthotics treatment یوز کرتے ہیں ایک تو trigger کرتا ہے rheumatoid arthritis میں اور دوسرا جو ہم ان کے medicines دیتے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے پوری طرح سے اگر patients smoke اور alcohol ساتھ میں لیتا ہو تو کون exercises ہیں جو ہم لوگ use کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا درد کم محسوس ہو جیسے روزانہ walk کرنا yoga yoga پیوگ کرنا swimming بہت important exercise ہے جیسے میں نے آپ کو کہا resistance training جیسے weight lifting hiking اور special exercises جن ہم tai chi کہتے ہیں یہ exercises مل جول کے سب ہی اکٹے کر کے رومیڈوائر arthritis کے پین سے relief مل سکتا ہے تو اس physical therapy جو ہم physio therapy کرتے اس سے ہمیں کیا اپلاب جو mobility ہے وہ بڑھ سکتی ہے پیشنٹ کی جب آپ دیکھیں گے اگر روز exercise کریں گے تو اس کے sleep یعنی نیند اچھی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے pain کو اچھے manage کر پاتے ہیں exercise سے تو heart کے اور heart attack کے risks overall ہی کم ہو جاتے ہیں اور جو کی جوڑ کی اردگد مسل میں نے کہا وہ جیسے کہ آپ کو ایک healthy weight maintain کرنا ہے اور آپ کے plate میں ہری بری سبزیاں ہو اس کو جیسے ہم mediterranean diet plan کہتے ہیں وہ کرنا ہے اور آپ وزن جو ہے ایک minimum جو آپ optimal weight ایک حوپ کی حساب سے ہونا ہے وہ ضروری کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنی smoking اور الکول اگر لے رہے تو اس کو بند کرنا ہے دوسرا میں نے یہ کہا کہ ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں جس کو ہم لوگ osteoporosis کہتے ہیں اور وہ osteoporosis کرنے کے لیے ہم ایک scan special scan کرتے ہیں جس کو dexa scan کرتے ہیں تو dexa scan کرانا timely بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے کھانے میں وائٹمین D کا اپیوک ہونا اور calcium rich food ہونے کا اپیوک کرنے ضروری ہے جیسے میں نے آپ کہا کہ bone loss جو رومیٹوائیڈ آرٹائیٹس میں ہوتا ہے وہ زیادہ تک ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو سیلنری ہوتے ہیں مطلب جو زیادہ اور کچھ لیڈیز جو مینوپوس کے تھو جا رہی ہوں ان سب میں bone loss زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ condition کیسے diagnose کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا ہم لوگ ایک scan کرتے ہیں اس کو DEXA scan کرتے ہیں اس میں کچھ values دیسے دیسے تی score کا use کرتے ہیں T score اور اگر minus 2.5 سے زیادہ ہو تو ہم لوگ کو osteoporosis diagnose کرنے میں help کرتا ہے اور اس condition کو osteoporosis کہتے ہیں جو کہ secondary to rheumatoid arthritis ہو سکتا ہے اور ان patients کو ہم الگ قسم کی دوائیا اور injections جو آج کل six monthly injections آئے ہیں اور سال میں ایک بار injections دیتے ہیں وہ ان سب کا upload کر کے osteoporosis کو control کر سکتے ہیں so main علاج کیا ہے اس کا main علاج تو دوائیا ہے medications ہے تو پہلے جو ہم medications کہتے ہیں جس کو ہم لوگ demarts کہتے ہیں oral demarts جس کو ہم لوگ methotrexate leflunamide and hydroxy chloroquine use کرتے ہیں جیسے میں نے کہ اگر یہ tablets tolerate نہ ہم پائیں یا یہ کھانے کے بعد ان کو full dose میں دینے کے بعد بھی آپ رومیٹوائی آرثلائٹ کنٹرول میں نہیں آرہا ہے تو تب اس time ہم لوگ biological demarts دیتے ہیں biological demarts میں injectables پہلے دیے جاتے ہیں جیسے کہ tocilizumab adalumumab etanacept اور batacept کا use کیا جاتا ہے اور نیا biological drug جن کو ہم synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs کہتے ہیں جیسے کی tofacitinib tofacitinib اب بھی ایک biological drug ہے لیکن اب وہ tablet form میں دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ anti-inflammatory drugs بھی دیتے ہیں جیسے کہ ibuprofen اور naproxen کا use بھی کر سکتے ہیں دوسری بات ان میں calcium اور vitamin D کا اپیو کرنا بہت ضروری ہے اور کبھی کبھی ہم لوگ short course کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے steroids کرتے ہیں وہ کہ کافی سارے جوڑ جو swollen ہو جائے درد بہت زیادہ ہو جائے کسی جوڑ میں پانی جمع ہو جائے کبھی کبھی آپ کسی جوڑ کے اندر ایک چھوٹا سا steroid injection بھی دے سکتے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے tapering dose میں جیسے پہلے full dose دیا اس کو دیری دیری ایک دو ہفتوں میں کم کر کے steroid کا up بھی کر سکتے ہیں تو پیشنٹ ہمیں یہی آ جاتے ہیں پوشنے کے لیے کہ کیا میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی میرے چانسز ٹھیک ہونے کے کیا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا یہ بیماری دو سے پانچ سال تک منمم ٹریٹ کرنی پڑتی ہے تو اگر یہ بیماری ایک سال کے اندر اندر ٹریٹ کی جائے تو اس کی کیور ہونے کی چانسز ہائی رہتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دوائی لے رہے ہو اور آپ کو جوڑوں میں سوجن نہیں آرہی ہے دوائی کی وجہ سے تو پلیز آپ اس دوائی کو چھوڑیے گا اس کو continue کیجئے کیونکہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ سے بسکس کر بتائیں گے کہ آپ کو کب یہ دوائی چھوڑنی ہے اگر سوجن نہیں بھی آرہی ہے پھر بھی آپ کو یہ میڈیسن لینی ہے جسے میں نے کہا ہم لوگ ڈائیبیٹیز اور کو چھوڑی جائے تو اور اس کا پریوگ پوری طرح سے نہیں کیا جائے جیسے ایڈوائز کیا ہے تو چانس بنتے ہیں کہ یہ بیماری پھر سے ابر کے آ جائے اور جب یہ ابر کے آتی ہے تو بہت سارے جوڑوں کو نقصان کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ ابر کے آکے لنگز کو بھی یا بہت 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 اورگنز کو بھی یا جو میں نے کہا کہ سیریس کامپلیکیشن کے ساتھ آ سکتی ہے اور پیشن پوچھتے ہیں کہ میں آرڈنیٹ تھرپی لیکن آہرویدک اور کوئی اور میڈیسن کیا لے سکتی ہوں تو ہمارا یہ آنسر ہے کہ دونوں پتہ ہونے کے بار ہی ڈیسائی کرنا پڑے گا آپ کے لئے کونسی ٹھیک ہے اس کے الاوہ کچھ اور تھرپی جیسے مساج تھرپی کوئی ریلاکس اور میڈیٹیشن ایگزرسائز آپ کو سٹریس اور پیئن بیر کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے کچھ اور تھرپی جیسے ایکیوپانچر سپیشل ڈائیٹ ہرپ یا سپلیمنٹ یا میگنٹ کبھی یوز کچھ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایکیوپانچر سے کبھی ریلیف کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن اس کوئی سائنٹیفک پروف ہمارے پاس نہیں ہے تو پریگننسی میں کیا کیر لینا ہوتا ہے پریگننسی میں ایک اچھے بات ہے کہ پریگننسی کو اگر رومیٹوائی آرثرائٹس ہے تو دورنگ پریگننسی ان کو زیادہ فلیر اپ نہیں ہوتے ہیں لیکن جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں تب چانسز اور فلیر اپ ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پریگننس لے رہی ہے تو ہم لوگ وہ ہی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو اس کے اور اس کے بچے کے لئے سیف ہو دوسری بات اگر ایک پیشنٹ آروری رومیٹوائی آرثرائٹس کی پیشنٹ ہے تو ایک رومیٹولوجس سے ڈسکس کر جب اس کی چھ مہینے تک بند کر کے پھر ہی پریگننس پلان کرنی ہے اس لئے کیونکہ آپ کو جو ہے پریگننٹ ہونے سے پہلے نی ڈیزیز اپنی بیماری بہت لو رکھنی ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے جب کے اس آرور سی آر پی کم ہو آپ کے جوڑوں میں سوجن اور درد کم ہو اگر یہ سب چیزیں چھ مہینے تک بلکل کنٹرول میں ہے تو تب آپ پریگننس پلان کر سکتے ہیں تو ایک آرثلائٹس کا پیشنٹ جو کہ اس بیماری سے ایک کرونک درد سے لڑ رہا ہوتا ہے اس پیشنٹ کے لئے وہ اکیلے یہ لڑنا تو اس کے لئے اس کے کابو جو دوائیوں پہ ریسرچ اور بیماریوں پہ ریسرچ کرتے ہیں جو سپورٹ گروپ ہوتے ہیں جو فانس ریز کرتے ہیں ان کے میڈیسن کے لئے اور کچھ وولنٹیرز ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کے بغیر ایک پیشنٹ کو ان آرثلائٹس کے ساتھ لڑنا پاسبل نہیں ہوتا ہے دنی بات